بسم اللہ الرحمن الرحیم صوفیاء اکرام کے کلام میں عجیب و غریب تاثیر ہوتی ہے پڑھنے والے پر سوز و گداز کی عجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے سننے والے احساس اور احتساب میں گم ہو جاتے ہیں جرہا سنیے چودری عبد الرحمن گجرہ نندو وال کا یہ عجیب و غریب صوفیانہ کلام یہ سن کر آپ پر بھی خشیت کی ایک لہر دوڑ جائے گی تیرے کیسے رنگن آئے کئی نہریاں دے نال خاند تے کئی پکھے مرن ویچارے واہو میرے آمولا واہو میرے آمولا وہ جنہوں مٹی نال مٹی ہو کے ایک ڈانگ نی جڑ دی روٹی ایک ڈانگ نی جڑ دی روٹی ایک ڈانگ نی جڑ دی روٹی ایک ڈانگ بناوں دا کوٹی ایک ڈانگ نی جڑ دی روٹی تے کئی پکھے مرن ویچارے واہو میرے آمولا واہو میرے آمولا وہ چوس کہوں نے گریب آدھا آ گئی چھ رہتے لالی پھر بھی اولاداں گھنڈیاں نے چاہے بھی تنی رکم کمالی وہ چوس کہوں نے گریب آدھا آ گئی چھ رہتے لالی پھر بھی اولاداں گھنڈیاں نے چاہے بھی تنی رکم کمالی نار دن کٹ دے وچھ فکران دن کٹ دے وچھ فکران تیرات گنوں دی تارے کئی نہریاں دے نہ رکھاندے تے کئی پکھے مرن میں چارے واہو میرے آمولا واہو میرے آمولا یوٹیوب لکھ کر یوٹیوب فیس بک اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے اللہ آپ کو اس کا عجر عظیم اتا فرمائے صفیہ اکرام کے کلام قرآن و حدیث کی تفسیر ہوتے ہیں آپ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا کلام سن لیں یا بابا فرید الدین گن شکر کا بابا بلے شاہ کا سن لیں یا میاں محمد بخش رحمہ اللہ کا کلام سن لیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ قرآن و حدیث کی تفسیر سن رہے ہیں اندو نسائق کے ساتھ ساتھ علم و معرفت کی ایسی باتیں ان کلاموں میں سموئی ہوئی ہیں سننے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی روح کو اس کی غزہ مل رہی ہے رب العزت ہمیں صفیہ اکرام کا یہ کلام سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین